نگران وزیراعلا پنجاب موسی نکوی کا لاہور میں بعض علاقوں میں مارکیٹیں زبردستی بند کرانے کا سخت نوٹیس کہتے ہیں پنجاب حکومت کی جانب سے آج دس نومبر کو مارکیٹیں اور دکانیں بند کرانے کا کوئی حکم نامہ جاری نہیں کیا گیا صرف ہفتے کے روز دکانیں اور مارکیٹیں بند رکھنے کا فیصلہ کیا ہے ذاتی طور پر اور پنجاب حکومت کی جانب سے سماغ مسئلے پر تعاون پر تاجر برادری کا شکریہ ادا کرتا ہوں یہ کہا گیا نگران وزیراعلا پنجاب کے جانب سے نگران وزیراعلا پنجاب موسی نکوی کا لاہور میں بعض علاقوں میں مارکیٹیں زبردستی بند کرانے کا سخت نوٹیس بالائی خیبر پختونخواہ گلگت بلتستان کشمیر اور شمال مشرقی پنجاب میں گرہ چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے جبکہ پنجاب کے میدانی علاقوں میں صبح کے اوقات میں دھنچائی رہے گی ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم خوشک رہے گا لاہور میں بارش سے کئی روز سے جاری سموک کی شدت میں کمی آگئی اور موسم خوشکوار ہو گیا گجنوالا بورے والا چیچاوتنی ساہیوال پتوکی سرائے مغل قصور شیخ اپورہ سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش سے فضاہ نکھر گئی میک میں موسمیات کے مطابق لاہور میں مزید ہلکی بارش کا امکان ہے جرمہ شہر و اسلامباد راولپنڈی میں بارش سے موسم سرد ہو گیا وادیہ کاغان ناران بالاکور سمیت آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں پہاڑوں نے سفید چادر اوڑ لی جبکہ وادیہ لیپا میں برف پاری کی وجہ سے مسافروں کو مشکلات کا سامنا ہے ملتان میں راہ سے چلنے والی ہواوں سے خونکی میں اضافہ ہو گیا آئندہ چوبیس گھنچوں کے دوران مطلع جزوی عبر آلود رہنے کا امکان ہے پشاور مردان چار سدہ نشہرہ سمیت قیبر پخنونخا کے بیچتر علاقوں میں بارش سے درزہ حرارت گرنے سے ٹھنڈ بڑھ گئی جبکہ کالام اور چتران میں پہاڑوں میں برف پاری سیاہوں کو متوجہ کر رہی ہے کوئٹہ سمیت شمالی بلوچستان میں سردی کی لہر برقرار ہے آئندہ چند روز میں کوئٹہ خانوزائی قلات اور زیارت میں گرد چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے